بہت سے ارادیں اور اب کونسی جماعت وعدہ بفا کرے گی یہ دیکھنا ہے اور بات کریں پی پی ایک سو تریسٹ کی تو ان کے بھی غیر حتمی غیر سرکاری نتائے جانے کا سلسلہ جاری ہے ایک سو پانچ میں سے آٹھ پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائے جا چکے ہیں جن کے مطابق مسلمی قنون کے راہنما امران جاویل ایک ازار پانچ سو استاسی ووٹ لے کر آگے ان کے مدد مقابل آزاد امیدوار عظیم اللہ خان نو سو پینسٹ ووٹ لے کر پیچھے ہیں پوری قوم کو اس وقت انتظار ہے کون جیتے گا اور کون ہارے گا اس ٹائم پوری قوم نے اپنی نظریں ٹیلیویین سکرین پر جمع رکھی ہیں وہ کسی نے کہا تھا کہ بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے یہ انتظار کی گھڑیاں عجیب ہوتی ہیں پوری قوم کو انتظار ہے کون جیتے گا کون ہارے گا سب کو ہے اس کا انتظار اور پوری قوم کی نظریں اس ٹائم ٹیلیویین سکرین پر جمع ہوئی ہیں کہ کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے آپ کو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سے باخبر رکھا جا رہا ہے پی پی ایک سو تریسٹ ہے لاہور کی سیٹ نمبر انیس ہے اور ایک سو پانچ میں سے آٹھ کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں عمران جاوید ایک ازار پانچ سو ستاسی ووٹ لے کر آگے ان کے مدے مقابل عظیم اللہ خان نو سو پین سٹھ ووٹ لے کر پیچھے ہیں اہم ٹاکرا ہے کون جیتے گا کون ہارے گا آج ہوگا اس کا فیصلہ پی پی ایک سو تریسٹ ہے لاہور کی سیٹ نمبر انیس ہے اور یہاں پر کل پالنگ سٹیشنز کی تعداد ایک سو پانچ ہے آٹھ کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں جو آپ لاہور نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ ہر لمحہ بدلتی صورتحار سب سے پہلے لاہور نیوز کی سکرین پر ایک اور ہلکے کا نتیجہ سامنے آگیا ہے پی پی ایک سو باسٹھ لاہور کی اٹھارویں سیٹ ہے ایک سو انچاس پولنگ سٹیشنز میں سے آٹھ پولنگ سٹیشنز کے نتائج سامنے آ چکے ہیں شہباز علی کھوکر ایک ہزار چھ سو نواسی ووٹ لے کر یہاں پر آگے ہیں جبکہ شبیر احمد نو سو چھاسی ووٹ لے کر پیچھے ہیں ایک اور ہلکے کا نتیجہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے جس سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے جس جس طرح سے نتائج موصول ہو رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پی پی ایک سو باسٹھ ہے لاہور کی اٹھارویں سیٹ ایک سو انچاس پولنگ سٹیشنز میں سے آٹھ پولنگ سٹیشنز کے نتائج سامنے آ رہے ہیں جبکہ شہباز علی کھوکر ایک ہزار چھ سو نواسی ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ شبیر احمد یہاں پر نو سو چھاسی ووٹ لے کر پیچھے ہیں اہم ہلکا ہے آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے دو آزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی بات کی جائے تو پاکستان طریقہ انصاف نے یہاں پر جیتا تھا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شبیر احمد جو کہ ابھی نو سو چھاسی ووٹ لے کر پیچھے ہیں یہ پہلے اسی سیٹ پر جیت چکے ہیں اور ابھی جو ان کے مد مقابل مسلم اگنون کے رہنماں ہیں شہباز علی کھوکر وہ سولہ سو نواسی ووٹ لے کر آگے ہیں بڑی دلچسپ صورتحال ہے کبھی کوئی رہنماں آگے ہوتا ہے اور کبھی کوئی ابھی آپ کو بتائیں کہ پی پی ایک سو باسٹھ کا یہ ہلکہ ہے لاہور کی سیٹ نمبر اٹھارہ ہے ایک سو انچاس یہاں پر کل پالنگ سٹیشنز ہیں جس کے یہ نتائج ہیں اور دوسری طرف بات کی جائے پی پی ایک سو اکسٹھ کی لاہور کی جو سیٹ نمبر سترہ ہے ایک سو اکسٹھ یہاں پر کل پالنگ سٹیشنز ہیں ساتھ کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آن پہنچے ہیں آپ کو بتائیں عمر سہیل چودہ سو اٹھ سٹھ ووٹ لے کر آگے ان کے مد مقابل آزاد امیدوار فروخ جابید ساتھ سو چیاسی ووٹ لے کر پیچھے ہیں بلکل پی پی ایک سو اکسٹھ ہلکہ ہے اور لاہور کی ستروی سیٹ ہے جہاں پر ایک سو اکسٹھ پالنگ سٹیشنز میں سے ساتھ پالنگ سٹیشنز کے نتائج سامنے آ چکے ہیں عمر سہیل ایک ہزار چار سو اٹھ سٹھ ووٹ لے کر آگے ہیں فروخ جابید ساتھ سو چیاسی ووٹ لے کر یہاں سے پیچھے ہیں پاکستان کے جنرل الیکشن کے نتائج آپ سے شیئر کر رہے ہیں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے اور پی پی ایک سو ساٹھ کے بھی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ ایک سو ساتھ یہاں پر کل پالنگ سٹیشنز ہیں جس میں سے نو کے یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں یاد رہے آپ کو بتائیں کہ لاہور کی سیٹ نمبر 16 ہے جس سے مقابلہ کافی سخت دکھائی دے رہا ہے ملک اسد علی 1692 ووٹ لے کر آگے ہیں ان کے مدد مقابل آزاد امیدوار آزم خان نیازی 832 ووٹ لے کر پیچھے ہیں اہم ٹاکرا ہے کون ہوگا لاہور کا سلطان آج ہوگا اس کا فیصلہ پی پی 160 لاہور کی سیٹ نمبر 16 ایک سو سات یہاں پر کل پالنگ سٹیشنز ہیں نو کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں ملک اسد علی اس حوالے سے 1692 ووٹ لے کر آگے ہیں آزم خان نیازی آزاد امیدوار 832 ووٹ لے کر پیچھے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حلقے میں ملک اسد علی مسلمی گنون کے 1692 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں وہ یہاں پر پیچھے ہیں اگلے حلقے کی بات کریں تو پی پی 169 لاہور کی پندرمی سیٹ اور یہاں پر ایک سو چار میں سے آٹھ پولنگ سٹیشنز کے نتائج سامنے آ چکے ہیں اور یہاں پر مریم نواز 1579 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ مہش شرافت علی 963 ووٹ لے کر پیچھے ہیں اہم تاکرہ ہے آپ کو بتائیں چیف اورگنائزر مسلمی گنون مریم نواز اس حلقے سے انتخاب لڑے ہی ہیں اور پی پی 169 کا یہ حلقہ ہے لاہور کی پندرمی سیٹ ہے ایک سو چار یہاں پر کل پولنگ سٹیشنز ہیں آٹھ کے یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں مریم نواز شریف 1579 ووٹ لے کر آگے ہیں ان کے مدد مقابل آزاد امیدوار مہش شرافت علی 963 ووٹ لے کر پیچھے ہیں اہم تاکرہ ہے کون جیتے گا کون ہارے گا ہر لمحہ بدلتی صورتحال سب سے پہلے لاہور نیوز آپ تک پہنچا رہا ہے اور پی پی 158 کے بھی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آن پہنچے ہیں کل یہاں پر 117 پولنگ سٹیشنز ہیں دس کے یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں جس پر میاں محمد شہباز شریف 1776 ووٹ لے کر آگے ہیں ان کے مدد مقابل آزاد امیدوار یوسف علی 619 ووٹ لے کر پیچھے ہیں اہم یہ ٹاکرا ہے کون جیتے گا کون ہارے گا اس کا فیصلہ بھی جلد ہو جائے گا بلکل اہم ٹاکرا ہے اور کافی مارجن دکھائی دے رہا ہے حلقہ پی پی 158 ہے جہاں لاہور کی یہ 14 نمبر سیٹ ہے اور یہاں پر 117 پولنگ سٹیشنز ہیں میاں محمد شہباز شریف مسلمی غنون کے قائد 1774 ووٹ لے کر آگے ہیں یوسف علی 619 ووٹ لے کر پیچھے ہیں اگلے حلقے کے نتائج بھی سامنے آگے ہیں سوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں پی پی 157 لاہور کی تیروی سیٹ ہے جہاں پر 143 میں سے سات پولنگ سٹیشنز کے نتائج سامنے آ چکے ہیں نصیر احمد 1658 ووٹ لے کر آگے اور علی امتیاز 965 ووٹ لے کر یہاں پر پیچھے ہیں اہم حلقہ ہے اور اہم یہ ٹاکرا ہے پی پی 157 لاہور کی سیٹ نمبر 13 ہے 143 یہاں پر کل پولنگ سٹیشنز ہیں سات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں نصیر احمد 1658 ووٹ لے کر آگے ان کے مد مقابل آزاد امیدوار علی امتیاز 965 ووٹ لے کر پیچھے ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور کی سیٹ نمبر 13 ہے اور قوم کو انتظار ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا دوسری طرف پی پی 156 کے بھی غیر حتمی غیر سرکاری نتائجان پہنچے ہیں لاہور کی سیٹ نمبر یہ 12 ہے 164 کل پولنگ سٹیشنز ہیں اور 10 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں محمد یاسین آمیر 2192 ووٹ لے کر آگے ہیں ان کے مد مقابل آزاد امیدوار علی امتیاز 1217 ووٹ لے کر پیچھے ہیں اہم ٹاکرا ہے کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا بلکل نئی قیادت کے شناؤں کے لیے جنرل الیکشن کا انعقاد اور حلقہ نمبر پی پی 156 جس کے نتائج آپ کو بتا رہے ہیں محمد یاسین آمیر یہاں پر 2192 ووٹ لے کر آکے ہیں جبکہ علی امتیاز 1270 ووٹ لے کر پیچھے ہیں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج آپ تک لاہور نیوز پہنچا رہا ہے لاہور نیوز ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اور سب سے آگے آپ تک نتائج پہنچا رہا ہے نئی حکومت کی تشکیل کے لیے عام انتخابات کا انعقاد جس کے نتائج آپ تک پہنچائیں اگلے حلقے کی بات کریں تو پی پی 155 ہے جہاں پر نئیم شہزاد 1559 ووٹ لے کر آگے امتیاز محمود 986 ووٹ لے کر پیچھے ہیں لاہور کی گیارویں سیٹ ہے جہاں پر 142 پولنگ سٹیشنز ہیں اور سات پولنگ سٹیشنز کے نتائج آپ سے شیئر کیا جا رہے ہیں پی پی 155 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں لاہور کی سیٹ نمبر گیارہ ہے 142 یہاں پر کل پولنگ سٹیشنز ہیں اور ساتھ کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں نئیم شہزاد مسلم اقنون کے رہنمہ ہے اور 1559 ووٹ لے کر آگے ہیں امتیاز محمود 986 ووٹ لے کر پیچھے ہیں اہم ٹاکرا ہے آپ کو ہر لمحہ بدلتی صورتحال سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی صرف لاہور نیوز کی سکرین پر نتائج آپ تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رہے گا کون جیتے گا کون ہارے گا اس کا فیصلہ بھی آج ہو جائے گا اور پی پی 154 کے بھی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آن پہنچے ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ لاہور کی سیٹ نمبر 10 ہے اور 108 یہاں پر کل پالنگ سٹیشنز ہیں دس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں ملک غلام حبیب آوان ایک ازار نو سو چھبیس ووٹ لے کر آگے ہیں ان کے مدد مقابل آزاد امیدوار شکیل آمد ایک ازار تین سو چانوے ووٹ لے کر پیچھے ہیں لاہور کی سیٹ نمبر 10 ہے پی پی 154 کا یہ حلکہ ہے اور 108 یہاں پر کل پالنگ سٹیشنز ہیں جو کہ دس کے یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں ایک اور حلکے کا نتیجہ سامنے آگیا ہے جس سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں